موسیقی 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 تیڈیشنل پتھانی سٹائل میں جس طرح پتھانوں کا سٹائل ہوتا ہے اس طرح سے کی گئی ہے اسی طرح سے نیچے بٹھایا گیا تھا جس طرح ان کا ٹپیکل ہوتا ہے نا تکیہ رکھ کے اور ایک پوری ایک میفیل ہوتی ہے یہ ان کا ایک تیڈیشنل کلچر ہے نا پتھانوں کا تو شاہدہ افیدی کے گھر اکثر جب دوست ویرہ بھی جاتے ہیں تو ان کا جو بھی ہم تصویریں دیکھتے ہیں تو اسی طرح بلکل جیسے روایتی ایک کلچر ہے پتھانوں کا تو اسی طرح سے وہ بیٹھاتے ہیں مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہیں اور یہاں بھی اس کلچر کی جھلک ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اچھا شادی کے تو ہم نے بات کر لی ہے اب ذرا ہائلائٹس کی جانب چلتے ہیں ہائلائٹس کیا ہیں آج کی وہ آپ کو دکھا دیں مہنگائی سے سلف ڈیفنس اساسے اور بچت کی قربانی موڈی کی حقیقت دنیا پر آشکار کیا بھارت سہ پائے گا کینیڈا کا وار ڈیجیٹل کرانسی مویشت کے لیے کتنی فائدے مند ہے بلاول کے نو لیگ پر وار کیا پی پی کو مل پائے گا سیاسی قرار اور پاکستانی کاہلی میں بھی نمبر ون پاکستانی کاہلی میں باقی ہی نمبر ون ہے آپ کو ڈاؤٹ تھا بیسے مجھے ڈاؤٹ تھا ہمارے پاکستانی بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں کچھ پرسنٹیج ہے جب ان کو موقع ملتا ہے تو دیڈ پرفارم وانڈرز ایسی بات میں کیا گئی نہیں ہے کہ اگر 99% پاکستانی ہمارے کاہل ہیں یا سست ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا پاکستان سست ہے بلکل ٹھیک بات ہے ویسے یہ بھی لیکن ایک چیز ہے ہمیں اپرچونٹیز نہیں ملتی اب یہ بات نہیں ہے اگر ہمیں پر کیپٹل انکم ہر انسان کو اچھا ملے تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کاہلی کرے اگر ہمارے پاکستانی جب کچھ کرنے اور کر گزرنے کی ٹھان لیتے ہیں جب کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو منتقی انجاب تک پہنچاتے ہیں یہ پاکستانیوں کی خصوصیت ہے ہاں اگر ان کا پوزیٹیو مائنڈ چلے نا تو یہ واقعی میں اپنی چیزوں کو جو ہے نا ثابت کرتے ہیں کہ یہ کاہل نہیں ہے اچھا دوبارہ سے بات کرتے ہیں ذرا ایک دفعہ پھر سے ہم بات کریں گے روزانہ بات کرتے ہیں میں بات بتا رہی ہوں کہ مہگائی کی ہم بات کر رہی تھے آپ نے یہ کاہلی اور سستی کی بات یہ کی ہے کہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے وہ کیوں ختم ہو گیا ہے جب انہیں پتا ہے کہ سارا دن پورا مہینہ میند کرنے کے بعد ان کے خرچے بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے جو پیسے جو ہیں جو ان کو منمم بیچ مل رہا ہے وہ بہت منمم ہوگا تو پھر آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے بچے پڑتے نہیں ہیں بچوں کو پتا ہے کہ اگر پڑ بھی لیا تو اس کے بعد ہمیں اچھی جابز نہیں ملیں جس کی وجہ سے ہے قربت اور مہنگائی پھر اس سے زیادہ بڑھتی ہے جو سب سے الارمنگ فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ مایوسی مایوسی جب آ جاتی ہے مثلا آپ کے مائن میں جب آ گیا ہے کہ ہم لوگ مایوس ہو گئے ہیں اب کچھ بہتری کی امید نہیں رہتی ہے تو مایوسی جب دم توڑ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر حالات بہت خراب ہوتے ہیں اور اب حالات یہاں تک خراب ہیں اس نحط تک خراب ہیں کہ لوگ بچارے اپنے بڑھلی کے بل زیادہ کرنے کے لیے مکروز ہو رہے ہیں اپنے اساسے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں بے شمار خبریں ایسی ہیں جہاں پہ خواتینیں اپنے سونے کے زیور بیچے ہیں صرف بچلی کے بیرز اتارنے کے لیے آپ کی بات ٹھیک ہے میں اپنے ویورز سے بلکہ ہم سب چکی میں پس تو رہے ہیں جو مہنگائی کی ہے آپ دیکھیں باہر نکلی آپ کو سڑکوں پر اس طرح سے رشنی آتا میں آپ کو خود بتاؤں گی کہ پاکستان سے جب میں واپس آئی میرے لیے ایک بڑا چینج تھا کیونکہ میں جس طرح سے پاکستان کو چھوڑ کے گئی تھی واپس آکے فورٹرس گئی وہاں پر فورٹرس ٹیڈیم خالی تھا شاپس خالی تھی کل مال میں گئی مال میں میں نے شام کو دیکھا کہ وہاں پر مال خالی تھا وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور وہاں پر جو ہے وہاں پر بالکل خالی تھی اور جس سے پوچھو وہ کہتے تھے مہنگائی کا برا حال ہے 50% 70% سیلز لگی ہیں لیکن لوگ خرید بھی پارے ایسے میں جو اہل خیر لوگ ہیں جو مخیر ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی سوسائیٹی کی کولیکٹیف ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنے آس پاس آج کل بے شمار ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان بیچاروں نے ان کے گھر میں راشن بھی ہے کھانا کھایا بھی ہے سفید پوش جو شخص ہوتا ہے عزت نفس ہی تو اس کے پاس ہوتی ہے تو اس میں پوری سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ نظر رکھیں ہمارے آس پاس ہماری فیملی میں ہمارے دوستوں میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جو محروم ہوں کھانے پینے سے تو یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ساریم برنی صاحب معروف سماجی ورگر ہے سی ای او ساریم برنی ٹرسٹ اور اس کے علاوہ اثر جس طرح ابھی میں اور فضا بات کر رہے تھے کہ حالات اس نہش تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ اپنے صد بنیادی ضروریات کے لیے اپنی بل زدہ کرنے کے لیے کسی کا کر زدہ کرنے کے لیے خواتین اپنے زیور تک بیشنے پر مجبور ہیں تو سر ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ذمہ داری ہے معاشرے کی جن کو اللہ تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے دیکھیں بالکل مہنگائی تو ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں پتہ نہیں ہمارے کلچر میں تھوڑا سا اس میں بہت زیادہ زور بھی دیا جاتا رہا ہے ہمیشہ کبھی ہم مقصد کمانی کی طرف نہیں گئے کہ ہم اپنی آمدنی کو آگے بڑھائیں ہم اپنی جو ہے نا سرویسس کو بہتر کریں ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں تو یہ تو ہم ہمیشہ سنتے آئیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب خاص طور پر دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو ہم سیچیوشن دیکھ رہے ہیں پاکستان کی وہ کابو سے نکلتی چلی جا رہی ہے وہ اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ اب افورڈ کرنا واقعی ناممکن سا ہوا جا رہا ہے جو بڑا تکلیف دے عمل ہے اس پر فوری طور پر اخدامات ہونے چاہیے اگر ہم باہر کے حوالے سے دیکھیں تو باہر کے حوالے سے آج بھی ہمارے ہر چیز سستی مل جاتی ہے لیکن باہر کے حوالے سے آمدنی نہیں ہے ہمارے پاس اگر آمدنی وہ ہو ملک یہ ہو ریٹس یہ ہو تو تو بہترین ہے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں بے روزگاری ہے بہت زیادہ پھر ہمارے ہاں اگر بے روزگاری نہیں ہے تو ابھی آپ لوگ بھی ذکر کریں ہمارے نا اہل بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے اہل ہیں بے شک پاکستانیوں نے جا جا کے دنیا میں کہا کہا کیا کیا کام کیے کیا کیا ترقیاتی کام کیے لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ساری کریم ہمیشہ نکلتی چلی گئی ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا پاکستان وزیراعظم کے اس بیان کا بھی مزاق اڑھایا تھا میں کہتا ہوں اگر نہ اہل لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں اور وہاں اہل بن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان سے جانے والے لوگ اہل ہیں یا اہل ہیں کوئی ٹیکنیکل چیزیں جانتے ہیں یا ان کے پاس پیسہ تھا دونوں صورتوں میں یہ پاکستان کے لیے نقصان دے چیزیں جس کی ویسے آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں پیٹرول تین سو ہو گیا میں کہہ تو چھ سو کر دیجئے آپ لیکن روزگار کیا ہے آپ کے پاس آپ کی جو سیلری پیکیج ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس آپ ان چیزوں کو بھی اپگریڈ کریے آج بھی اگر کوئی فسا ہے کوئی مرہ ہے کوئی پریشان ہے وہ دو لوگ ہیں ایک وہ جو سیلری پہ کام کرنے والے لوگ ہیں دوسرا وہ جو بے روزگار تھا کہیں نہ کہیں سے اپنا گزر بزر کرتا تھا برنی صاحب آپ نے بلکل ٹھیک بات بولی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو فرق پڑا ہے کیونکہ دہاری باز کی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دہاری زیادہ لگ گئی کبھی کم لگ گئی جو فکسٹ اماؤنٹ والے ہیں خرچے اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن جن کے جو فکسٹ اماؤنٹ ہے نا جو سیلریز آ رہی ہیں وہ اتنے کی اتنی ہے ابھی اس میں کولیکٹیو ایفرٹ جیسے آپ برنی ٹرس کے سی ای او ہیں آپ لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کر رہے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں اور جو ان کو کنمنس کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں برنی صاحب سے ہمارا رابطہ اور آپ نے مدد کی بات کی ہے مدد بھی جائے کہ ان کی جو سیلف اسٹریم ہے جو سیلف اسپیکٹ ہے وہ بھی قائم رہے اور آپ ان کی مدد کریں اس طرح کہا گیا ہے نا کہ نیکی کا دریاں میں ڈال مصدر پتا نہ چلے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو اگلے کی سیلف اسپیکٹ کو ہو جو چاہتے بھی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے لیکن ہمارے مدد کرنے کا بھی انفورسنیٹلی کچھ ایسا طریقہ ایکار بن چکا ہے کہ فوٹو سیشنز ہوتے ہیں تو وہ جو سیفید شخص ہے وہ بچارہ کتراتا ہے کہ اس کی کوئی تصویر نہ آجائے جو معاشرے میں اس کا ایک سٹیٹس ہے جو اس کا ایک بھرم ہے وہ نہ ٹوٹ جائے تو یہ سب چیزوں کا بڑی باریک بینی سے ہمیں خیال لکھنے کی ضرورت ہے آپ کو آٹومیٹکلی پتا جل جاتا ہے کہ برنی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم آپس میں رہتے ہوئے کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹھ ہوم تو ہم ایک دوسرے کی سیلف اسٹیم کو ٹھےز پہنچاتے ہوئے کس طرح کولیکٹیو ایفٹ کرتے ہوئے ٹھےز پہنچائے بغیر کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں ٹھےز پہنچائے بغیر کس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے ہم پڑوسی کو دیکھے جا کر کے ہم کسی اور علاقے میں جا کے دیکھیں ہماری گھر میں لوگ ڈشرب ہیں اگر ایک بھائی صاحب میں حیثیت ہے اور دو تین بلکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ایک بھائی جو ہے وہ اگر ہیلپ نہیں کر سکتا ہے اپنے پوری فیملی کو نہیں لے کر چاہے سئی تو پھر دوسرے بھائی کا فرض بنتا ہے میں نے پہلے بولا کہ کہ آپ اپنے گھر سے سب سے پہلے دیکھیں یہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ میں آپ کے گھر کے ساتھ میں یا آپ کے روم کے ساتھ میں آپ کا بھائی جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو چلا سکے اور باہر آپ جتنا مرضی لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس کا رودے قیامت میں حساب ہوگا اسلام نے باقاعدہ اس کی ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے رشتے دار ہیں جو آپ کے خرابت دار ہیں ان کی مدد کی جائے اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کے جو نیبرز ہیں ان کی کی جائے اس کے بعد جو غریب گربہ ہیں جو آپ کی سوسائیٹی میں ہوتے ہیں اگر سب کولیکٹیو اپنی فیملی سے سٹارٹ کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر کوئی باہر کوئی باہر کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ بڑے اچھا ہمارے ہاں اکثر ہوتا ایسا ہے کہ ان انٹینشنلی ہمارے جس طرح کہتے ہیں کہ چراک تلے اندھیرہ ہمارے بلکل ہمارا سگا بھائی ہمارے ساتھ بلکل ہوتا ہے ہمیں اس کی مالی حالت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اور ہم اس کے سامنے دوسروں سے جو ہے نا دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو برنی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سارم برنی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم کولیکٹیو ایفرٹ کرتے ہوئے سوسائیٹی کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سے اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے دیکھیں سب سے اچھا تو یہ ہے میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ہمیں نوکریوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے ہمیں ٹیکنیکل سائیٹ پہ آنا چاہیے ہمیں کوئی نہ کوئی کاروبار کی سائیٹ پہ آنا چاہیے ہمارے ملک میں آپ شروع سے دیکھیں بچہ انپڑ ہو یا آٹھویں دسویں یا کوئی ڈگری لیے بھی ہو اس کی کوشش صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ میں جا کر کے کوئی نوکری کرلوں اور خاص طور پر سرکاری نوکری کرلوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھے پینشن ملتی رہے اس سوچ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو جب ہم جوان ہوتے ہیں بہت طاقت ہوتی ہے ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد کی پینشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اتنی اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم اتنی جد و جائد محنت کر کے کسی منزل پہ پہنچیں کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دس لوگوں کا جوانا پیٹ پال سکیں تب جا کے بہتری آئے گی سارا مرنی صاحب ماظرت کے ساتھ لیکن ہمارے یہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس سے اگری کروں گی ہنڈر پرسینٹ اگری کروں گی کہ ہماری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہمارے یہاں پر اپرچونٹیز کیسے ملیں گی آپ کو کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک دکان بھی اگر کھولنی ہے آپ نے اگر بکشو پہ کھولنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے ہیں دیکھیں کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا پیسے تو چاہیے آپ کو بالکل ان لوگوں کے پاس کیا پیسے نہیں ہوتے جو پاکستان چھوڑ کے غیر قانونی راستوں سے جاتے ہیں یہ بھی لاکھوں روپے دے کے جاتے ہیں وہ لاکھوں روپے اپنے ملک میں لگا کر کے کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کوئی دھنکہ کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اپنا مائنڈ بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم اسی مائنڈ پہ رہیں گے تو ہم مزید نقصان کی طرف جائیں گے دیکھیں کراچی کی اگر میں آپ کو بات کروں ایک بڑا مشہور پرانا بریانی والا ہے وہ ایک ریڑی پہ ایک صدر کے اندر علاقے میں بریانی بیشتا تھا آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کدھر پہنچا ہوئے کس منزلوں پہ پہنچا ہوئے ایک مثال دے رہا ہوں ایک پی آئی ڈی سی ایک جگہ ہے وہاں پہ پان کے بڑے مشہور تھے پی آئی ڈی سی کے وہاں گلی گلی میں کراچی پہ پان نہیں ملتے تھے لیکن اس پان والے کی بھی ایسے گلی گلی میں پان ملنے لگے نا جانے کتنے لوگوں کو روزگار مل گیا ہم اس بات پہ کیوں ترجیح دیں اچھا برنی صاحب بلکل آپ نے بلکل بجا بات کی ہے برنی صاحب آپ نے بجا بات کی ہے لیکن سر ہمارے ہاں جو انجیوز بھی ہیں جو اہل خیر ہیں جو بہت اچھا کام کریں جس طرح آپ کی ارگنیزیشن بھی ہے آپ کی ٹرسٹ بھی ہے لیکن سر ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں آپ سمجھتے کہ ہمارے ہاں مچھلی تو دے دی جاتی ہے لیکن مچھلی پگڑنا سکھایا نہیں جاتا ہے ہمارے جتنی بھی انجیوز ہیں اگر وہ بجائے لوگوں کی امداد کرنے کے راشن دینے کہ کوئی سمال بیسس پر ان کو کوئی کاروبار کوئی ایسا دکھا دیں کوئی سکھا دیں ایسا کوئی ہنر ایسا سکھا دیں جو سکل چیزیں ہوں جس سے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے پر مدد ملے اور جو ایک ان کو عادت پڑ جاتی ہے پھر بار بار بھیگ مانگنے کی لینے کی تو وہ عادت بھی دور ہو جائے تو سر یہ جو انجیوز ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے یا باقی جو آس پاس کے لوگ ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں سوچا ہوا تھا اس کو ذکر کرنے کو پھر میں چھپ ہو گیا میں بلا چھوڑو کس کس چیزوں کو اس موقع میں روئے ہم بیٹھ کر کے ہمارے اس انجیو میں بھی تو جوکر لوگ آ گئے جوکروں کی طرح کام کر رہے ہیں کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ان جوکروں کو پھر میں یہی تو میرا اپنا اختلاف شروع دن سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کہیں پورے پاکستان میں کوئی دسرخان نہیں گے نہ میں ایسے عمل کو پسند کرتا ہوں مجھے آپ ایک بات بتائیں اداروں کا کام سڑکوں پہ پڑے لوگوں کو منزلوں پہ پہچانا ہے اداروں کا کام سڑکوں پہ لاکر روٹیا کھلانا نہیں ہے ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے لیکن افسوس وہ کہتے ہیں جیسی قوم ہوگی بیسے حکمرہ آئیں گے جو قوم پسند کر رہی ہوتی ہے ادارے بھی وہی جوکروں کی طرح بن کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تماشے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے خاص طور پر ایک نیا تماشا چل گیا ہے جس کو جس طریقے سے فلمٹائز کرنا ہے وہ کر کے دکھا کے اپنے آپ کو جوکر بن کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو جی میں کتا بڑا سماجی رہنم یہ چیزیں ہر طرف سے خرابی پیدا کر رہی ہیں بہتری لوگوں کے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے لوگوں کو سڑکوں میں لا کر کے بہتری یعنی آتی ہے اس سے تباہیاں آتی ہیں ہمارے یہاں لیکن ہمارے یہاں ادارے بھی اسی میں خوش ہیں دینے والے بھی خوش ہیں اور عوام تو ہے ہی خوش وہ کہتی ہے چلو کہیں نہ کہیں سے بیٹھے بیٹھے کچھ نہ مل گیا یہ بھی وجہ ہے نا کہ ان کو محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو اس کل طرف لے کر آنا بکرے کا گوش دو ہزار روپے کلو ہے اگر آپ کو فتبات پہ بیٹھ کے روز بکرے کا گوش کھانے کو مل رہا ہے تو آپ کیوں کام کر کے گھر کے اندر ڈال جا کر کے کھائیں گے آپ کیوں آپ سبزی کھائیں گے گھر کے اندر جا کر کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہی بکرے کا گوش اگر ہم اسپتالوں کے اندر مریضوں تک کے پہنچا دیں گھروں تک کے ان مریضوں تک کے پہنچا دیں یا ہفتہ مہینہ باندھے غریب گھروں میں کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈال سبزی کھا پاتے ہیں آپ کو اتنا گوش گھروں کے اندر ملے گا تو بہتری ضرور آ جائے گی لیکن پھر افسوس ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو ہماری اپ پروڈکٹ جو ہے نا وہ دکھائی ایسی جاتی ہے جو بکے اور اس پہ پھر کام ہو رہی ہوتے ہیں آپ نے بلکل صحیح معاشرے کی نفس پر آپ نے بلکل ہاتھ رکھا ہے اور یہی اصل حقیقت ہے بہت شکریہ سانیم برنی صاحب آپ تو اپنے حصے کی شما جلا رہے ہیں آپ تو اپنے حصے کا کام کام کر رہے ہیں سب انجیوز کو یہی سوچنا چاہیے کہ بجائے کے لوگوں کو بھکاری بنائیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو گر سکھائیں ان کو سکل کام دکھائیں بلکل یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے اگر مچھلی کا شکار کرنا جب کسی کو سکھا دیں گے جب پلیٹ میں بار بار آپ رکھیں گے کہ کوئی بھی شخص ہے اس کو بار بار پلیٹ میں مچھلی کو سجا کر رکھیں گے تو ہوگا یہی آپ مچھلی کا شکار کرنا سکھائیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عزت کی اور حق کی روٹی کما کر اپنے بچوں کو کیسے کھلانی ہے وہی بات ہے دستخار میں جب روز مرگیں مل رہے ہیں روز بکریں مل رہے ہیں تو کیا آپ کا دل کرے گا کام کرنے کا محنت کرنے کا یہی چیز ہے جس پر ہمیں سب کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد پھر کے بعد آپ کو خوش رہا مدید کہتے ہیں اور ابھی بہت ہی اہم اشیو پر ہم بات کرنے چاہ رکھی ہیں وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی پاکستان کے اندر اس کو لیگلائز نہیں کیا جارہا لیکن پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل کرنسی کیونکہ پیپر نوٹس کا اب جو کاروبار ہے اور جو لیندین ہے وہ تو بہت ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور آئندہ آگے آنے والے کچھ سالوں میں جو ریولیشن آئے گی اس میں سب کچھ سب لیندین ہوگا ڈیجیٹل کرنسی کے بلکہ باقی جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پہ یہ ریولیشن آ بھی چکا ہے پیپر کرنسی کو بڑی تیزی سے ریپلیس کر دیا ہے ڈیجیٹل کرنسی نے اور بعض تو کنٹریز ایسی ہیں جن کی اکانومی میں بڑا اہم رول ہے ڈیجیٹل کرنسی کا تو آپ سوپر پاور امریکہ کو دیکھ لیں آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں آپ باقی تمام معیشت کو دیکھ لیں جو بڑی بڑی سوپر پاورز ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا ایک جو رول ہے وہ ہے انڈیجیٹل کرنسی کا اور ڈیجیٹل کرنسی تقریباً جو ایک ریپورٹ ہے وہ کل مالیت کی ایک ٹریلین ڈالر ہے جس میں سب سے زیادہ ہے بیٹکوائن جو ہم دیکھتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹکوائن ہی جو ہے وہ صرف ایک دیجیٹل کرنسی ہے اس کے علاوہ یو ایس ڈی ٹی ہیں باقی تمام کوئنز ہیں جو کہ آپ کو خریدنے پڑتے ہیں کچھ ڈالرز دے کر جو بھی ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے تو بیٹکوائن جو ہے وہ تقریباً تمام دیجیٹل کرنسی کا فورٹی پرسنٹ ہے اور تمام یہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے ایک ٹریلین ڈالر جو ہے وہ تمام جو انویسٹ ہوا ہے وہ دیجیٹل کرنسی میں ہے اور اب پاکستان کے اندر آپ کو یہ بہت علامنگ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو لیگلائز نہیں کیا جا رہا جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کرنسی کو دیجیٹلائز کرنے کے لیے بلکل ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کی اہمیت پر دیجیٹل کرنسی کی کرپٹو کرنسی کے اہمیت پر زور دیتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ اگر اس کو پاکستان میں لیگل کر دیا جائے اور اس کا علاو کر دیا جائے تو پاکستان کا یہ جو کرزہ ہے یہ بھی اتر سکتا ہے اور پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے دیجیٹل کرنسی کا کرپٹو کرنسی کا ایک بڑا نام بلکہ پاکستان میں کہا جائے سب سے بڑا نام وکار زکا جو کہ ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے چیئرمن بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ اب تو انٹرنیشنل ہی بڑے ریناونٹ ہے بڑے ریناونٹ ہے مکار بھئی سب سے پہلے تو ویلکم ٹو نیوز مورننگ اور بہت مبارک ہو جس طرح آپ نے بیٹکوائن ورلڈ کب میں کالیفائی کیا ہے اور آپ کو بڑا انام بھی ملا ہے اور پاکستان کا نام آپ نے دنیا میں روشن کیا ہے دنیا بھر سے جو کرنسی جو کرپٹو ایک چینجے سی انہوں نے ایک مقابلہ کیا اور اس کمپیٹیشن میں اس کو ورلڈ کب جو تھا کرپٹو کا ڈیڈیٹل کرنسی کا بیٹکوائن کا ورلڈ کب تو اس کے اندر وقار زکا نے جو ہے نا سب کو مات دی ہے جی تو پاکستان میں بھی یہ بڑا نام ہے اب تو مانشلہ گلوبلی ان کی پہچان ہوگی اور پاکستان کی طرف سے ایک یہی تو تھے جو کہ ریپریزینٹ کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ پہلے تو بلانے کے لیے اور یہ بیٹکوائن کا لیوریج ٹریڈنگ کا مقابلہ تھا یعنی فیوچر ٹریڈنگ کا مقابلہ تھا اور یہ ڈیمو ٹریڈنگ بیسیکلی اسے کہا جاتا ہے اور اس کے اندر میری جیب سے کوئی پیسے نہیں لگتے وہ جو ٹورنمنٹ آرگنائز کرواتے ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر زیادہ لیکن اس دفعہ اللہ تعالی کے حکم سے اور لوگوں کی سپورٹ کی ویسے پہلے نمبر پہ آیا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان سے رہا تھا ڈیمو ٹریڈنگ کسنے کنٹسٹنٹ تھے جن کو آپ نے پچھاڑا ہے کتنے لوگ تھے دنیا بھر سارے کرپٹو کے ایکسپرٹ تھے جن کو آپ نے شکست دی ہے جی اس میں زیادہ ساؤتھ کوریا کے لوگ ہیں جپان کے لوگ ہیں چائنہ کے بہت لوگ ہوتے ہیں سب سے دہ کانٹیٹی اس میں چائنہ جپان اور ساؤتھ کوریا کے لوگوں کی ہے پھر انڈیا کے لوگ ہیں اسی طرح رشیا کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یورپ سے بہت سارے لوگ ہیں امریکہ سے اس میں نہ ہونے کے برابر لوگ تھے اور تقریباً چھتیس سو کے قریب لوگ تھے اور چھتیس سو سولو ٹریڈنگ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے خود ٹریڈ کرنا ہے جو زیادہ ٹریڈ کرے گا زیادہ پروفٹ بناے گا وہ جیتتا ہے تو اس لحاظ سے کافی میرے لیے انٹرسٹنگ تھا اور وہ آپریٹیٹی ہے لوگوں کے لیے جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کیسے پیسے کمائیں تو دیکھیں اس کانٹیس میں اس طرح کے بہت سارے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں صرف ایک نہیں ہے لیکن یہ بیٹ گیٹ ایک پلیٹ فرم ہے اور بیٹ گیٹ نے اس کو پورا ارنج کروایا تھا جیسے ٹیکن ایک گیم ہے جس کے لیے جہاں سے ارسالان جا کے الیکٹرونک سپورٹس میں جیت کے آتے تو وہ جپان کی گورنمنٹ ارگنیز نہیں کرا تھی وہ ڈیفرنٹ پلیٹ فرمز جو ارگنیز کرا تھی جو صرف بیٹ گیٹ کرا رہا ہے ارگنیز تو جتنے لوگ پاکستان سے وہ اپلائے کریں کیونکہ جیب سے تو آپ کے پیسے کوئی جانے نہیں ہے آپ جا کے بیٹ گیٹ پہ اکاؤنٹ بنائیں وہاں جو ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں حصہ لیں اور تھوڑے سی بھی پریکٹس کریں گے تو جیتیں گے تو آپ کے اچھے خاصے پیسے بنیں گے بلکو ٹھیک ہے وکارزکہ میں جاننا چاہوں گی آپ سے ہمارے اس فلیٹ فارم سے التجاہ ہے آپ سے جس طرح آپ نے یہ ٹورنمنٹ جیتا ہے اگر پاکستانی گورنمنٹ بھی کوئی اس طرح سے آپ کو پیسے دیکھ سپیسیفک اکاؤنٹ میں تو کیا ہمارے ملک کی مہشی حالت بھی کچھ بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہم پر جو کرزوں کا برڈن ہے وہ تو کچھ کم ہو ہم تو ہر بار آئی ایم ایف کے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں آپ نے اگر ہمیں پیسے نہ دیا تو ہم تو شاید ڈیفولٹ ہو ہی جائے نہیں جی میری ہائی پی زیادہ بنی بھی میں تو ٹیچر ہوں بیسیکلی اسی ایک ٹیچر ہوتے نا وہ بہت زیادہ بات کتے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے مگرمچ بیٹھے ہیں جو دو میرٹ میں پاکستان کا کرزہ ہوتا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں بیسیکلی ڈومیسٹک گروت کی جو پروڈکٹس اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا فنڈیمنٹل اپنے سٹرونڈ کرنے پڑے گے میں تو پہلے آرمی چیف ساپ شکریہ آدھا کروں گا کہ دیکھیں سیر لنکا میں کوئی ایسی کہتے ہیں پرابلم آتی ہے تو آرمی چیف بیچ میں نہیں آتا ہم اپریشیٹ نہیں کرتے یہ منیک شنجر کے خلاف جو کریک ڈاؤن کی ہے جس طرح کسے انہوں نے کہتے ہیں ایک آئی سیو میں پاکستان تھا تو وہاں پر ایک انجیکشن لگا کے تھوڑا سا ڈالر کو نیچے لائیں میں بھی بتا رہا جتنے لوگ ڈالر لے کے بیٹھے کہ دو سو ساٹھ پہ جا رہا ہے ڈالر یہ سب آپ کا چکر خراب ہو جائے گا لیکن اہم بات سے کہ اب دو سو ساٹھ تک تو یہ ڈالر آ جائے گا اس میں آرمی جو کچھ اپنا رول پلے کر سکتی تھی وہ کرتی لیکن کتنے ٹائم کے لیے تو یہ آرٹیفیشل نہیں ہے یہ اوریجنلی نیچے آئے گا پھر تو فنڈیمنٹل آپ کے سٹرونگ ہونے چاہیے کہ ایک سپورٹ آپ کچھ کر رہے ہوں لیکن ابھی بڑا آسان طریقہ ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے ایکسچینج جو کام کر رہے ہیں جی ان کو خاص طور پر بائنینس کو میں بھی کہتا ہوں پانچ سو ملین ڈالر کا پائن بھیج دے آئی ٹی مینسٹری کے بھائی آپ اتنے عرصے سے پاکستان میں سروسز دے رہے ریگولیٹ تو بعد میں ہوگا پہلے لاؤ بھائی ہمیں ترکی نے بھی اسی طرح کیا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے پیسے فورا کمانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہائیڈرو پاور جو ہے ہائیڈرو پاور کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹو مائننگ مشینز کا بہرین سواد کی طرف علاو کر دیا جائے اگر بھائی نہیں بھی آتے تو چلے بھیجنے میں آپ کی جیب سے کونسا پیسہ جائے گا گورنمنٹ کی اور یہ مائننگ تو ہر جگہ پر ہو بھی رہی ہے جس میں بڑا قوک لوگ invest کرتے ہو بھی رہی ہے اور پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں وکار زکا نے یہ شروع بھی کیا تھا پی ٹی کے پی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو وکار بھی اس کے بعد کیا ہوا پی ٹی آئی تو بہت زیادہ ریولوشن کی بات کرتی تھی اور ڈیڈیٹل کرنسی کی کرپٹو کے حوالے سے بڑی بات کرتے تھے تو پھر کیا ہوا اور کیا اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں اگر یہ ریگولیٹ ہوتا ہے تو واقعی میں ہماری ڈیڈیٹل کرنسی میں اتنی سکت ہے کہ یہ پاکستان کا کرزہ یا پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کو بہتر کر سکے پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی میں تین پی ٹی آئی بنی ہوئی تھی تو بشرا بی بی کو دھجالی کرنسی لگتا تھا بشرا بی بی کو پب جی بھی جو ایک لگتی تھی تو پب جی کو بین کرانے میں بشرا بی بی کا بہت بڑا ہاتھ زینت بی بی کے ترونوں نے ایک بسکلی کیا کہتے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جو بی بی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ بھئی ڈیجیٹل پاکستان کا نعرہ مارنے والے پب جی کو بین کر رہے تھے کرپٹو کو بین کر رہے تھے اور جب اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی میں نے اور عدالت گیا تھا تو میری ایف آئی آر کٹ گئی تھی بھئی آپ بشرا بی بی کے گنسٹ کی بولا آپ نے کیوں اس کے خلاف جا رہے ہیں حالانکہ خان صاحب بیٹی آئی تو آپ کو بڑا آہاتوں پہ بٹھاتی تھی بڑی تعریفیں بھی کرتی تھی آپ کی نہیں لیکن لیکن ان میں دو گروپ تھی نا ان میں گروپ تے کام امران خان صاحب ہمیشہ کانوں کے کچھ رہے ہیں ایک طرف زیاولہ بنگش کہتے تھے وکار زکا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے اس نے مائنگ مشین لگائی تو وہ ٹھیک ہے دوسی رف ان کو فواد چودری پیسے بن رہے تو باقی کیا رہے ہیں تو خیر میں تو مانتا ہوں یار جو بھی ایک آتا ہے تو وہ corruption کرتے لگ جاتا ہے ایک آتا ہے تو وہ نا حیل ہوتا ہے تنا incompetent ہوتا ہے کہ وہ پبچی جیسے بیان کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے جمہوریت سر آنکھوں پہ اور زبردستے لیکن کچھ اچھے یہ تو political game ہوگے یا blame game کی طرف نہیں جاتے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے we don't want کہ کوئی اس طرح سے ہم کچھ بولے لیکن اگر اس پہ legalize کر دیا جاتا ہے اس کے فیاں ہوں گے فوری طور پر economy میں اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ digital currency legalize ہے تو پاکستان کی economy میں اس پر کیا impact آئے گا دیکھیں ابھی تو بڑا اچھا میرے خیال سے state bank نے announcement کی ہے کہ وہ CBDC یعنی digital currency کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح چائنہ نے digital yuan نکالا ہے تو پاکستان میں پرنٹنگ پریس جنہوں نے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنے نوٹ پرنٹ ہوتے ہیں ایک تو وہ خراجات بچیں گے پلس گیارہ کنٹریز دنیا میں already digital currency اپنی launch کر چکی ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر چائنہ بھی ہے جس کے اندر بہاماز نائجیریہ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان اپنا کرپٹو کرنسی exchange نکالے جو ہم already بنا کر دو تین دفعہ پریزنٹ کر چکے ہیں وہ exchange نکال کر جس نے بھی کرپٹو کرنسی پر ٹریڈنگ کرنی ہے وہ پاکستان کے اس exchange پر گھرے ساری دنیا کے لوگ کریں گے جو اس کی فیس ہے وہ فیس کٹ کر حکومت کو ملنے لگ جائے گی ایک طریقہ ہی ہے حکومت کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر اس کو regulate نہ کیا تو دیکھیں مسئلہ کے اس کی بلیک مارکٹ بن رہی ہے ابھی پتہ نہیں ہمیں کتنے لوگوں پاس کرپٹو ہمارکٹ چیز ہے کہ انڈیا اس میں lead کر رہے جی ٹونٹ میں انڈیا نے موڈی صاحب نے سب سیدھ بولا جی کہ ڈیجیل کرنسی اور کرنسی کو regulate کرنے کے لیے آئی ایم ایم ایپ اس طرح کرتے ہیں دیکھیں انڈیا اس میں لیڈ دے جائے گا انڈیا کر جائے جائے گا بہت بڑی مارکٹ کیپچر کر چکا ہوگا میرے خیال سے ڈیجیل کرنسی لانچ کرنے کی جو بات کر رہی ہے سٹیٹ بینک تو ٹھیک ہے لیکن ڈیجیل کرنسی تو یہ ہی ہوگا کہ جس طرح ایزی پیسہ جائے باقی چل رہے چیزیں اسی طرح پیمنٹ ٹرانسفر کا میتھڑ آجائے گا اور صرف یہ ہوگا کہ پہلے تو آپ کسی کو پیسے کرنے پیسے کریں گے وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے پیسہ نہیں آئے گا پاکستان میں اگر پاکستانی گورنمنٹ اپنا ایکسچینج لانچ کر دیں اچھا وقار بھائی یہ بتا دیں وقار کہ اگر آپ کو آئی ٹی منسٹر لگا دیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی پروگرام میں اکثر آپ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر مجھے آئی ٹی منسٹر لگا دیا جاتا ہے اور آپ کوئی ڈمی آئی ٹی منسٹر نہیں ہوتے بقاعدہ ریسورسز کے ساتھ پاورفل منسٹر آپ کو لگایا جاتا ہے آئی ٹی منسٹر نہیں کم سے کم پرائم منسٹر سے بات شروع ہوگی جب تک پولیسی میکنگ جب تک کیابنٹ ہی میری پوری نہیں ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پولیسی میکنگ جو ہے بہت ایک حصہ ہے کوئی منسٹری لے کے جھنڈے گاڑی لے کے گھومنے میں کوئی کام نہیں ہونے والا یا تو وہ دی جائے یا پھر کوئی ایسی منسٹری دی جائے یا پھر ایسا ایڈوائزری بورٹ کا حصہ بنایا جائے جہاں پر بات سنی جائے ضروری نہیں پر مقصد یہ کہ پاکستان میں کوئی پالیسی میکنگ کی طرف آئیں کانون سازی سب سے اہم چیز ہے کانون سازی جتنی نیپ کی باقی چیزوں پر تیزی دکھائی جاتی ہے اتنی تیزی اگر پی پیل کو لانے پر دکھا دی جائے پی پی منٹ گیٹوے ہی لانچ کر دیں پی پی جو اس پی اگر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر کالا دھن ہے سفید دھن جو ہے اس کی بجائے کالا دھن جو ہے اس کے اندر دون مری ہوگی پیسہ مانی لاندر ہوگی کیا کچھ چیز کلیر کر دیتا ہوں امریکہ پاگل نہیں بیٹکوین اور کرپٹو کو دوہزار چودہ سے ایٹیم لگائے وے ہی انٹرنیٹ کیون دو 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 چیز چیز سامنے بلوکشن تکنالوژی چیز نورمال الفاظ میں انٹرنیٹ پر جیسی لگن کرتے ہیں آپ کے footprint آگئے پر آپ کو PTA سکتا ہے آپ کو پورے اداری سکتے ہیں بہت ساری کمپنی جیسی جن کو پیسے دیں تو بات سکتی پکڑے جائیں گے بلکل ہی ہے ورنہ امریکہ 911 کے بعد کوئی ایسی چیز اللہ نہیں کرتا فی ٹی ایف کہتا کہ بھائی اس کو پرمننٹ بین کرو فی ٹی ایف کہہ رہے اس کو ریگولیٹ کرو جی ٹوینٹی میں کہہ رہے ہے ریگولیٹ کرو آئی ایف کہہ رہے ہے ریگولیٹ کرو وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھائی اس کو بین کیا جائے جو استعمال کرے سے سزا دی جائے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ وکار زکا ہمارے ساتھ معجو تھے اور انہوں نے بلکل ٹھیک بات بولی ہے کہ اگر کسی چیز سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے تو وائی نوٹ اس کو لیگلائز کیا جائے اب اگر اس کے بعد کونسیکوینسز یہ آتے ہیں آپ نے ہر چیز تو ڈیجیٹلائز کر دی اور دوسری چیز پیزا اچھا بڑے بڑے ممالک امریکہ ترکی اور ایسے جو بڑے ممالک ہے ترکی آفتہ وہ اگر اس کو ریگلائز کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنے میں کیا کباہت ہے کیا مسئلہ ہے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد اب ہی ہم کچھ بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے اور کھیل کے میدان سے بڑی ایک کوئی تہل کا خص خبر یہ آ رہی ہے کہ دوبارہ سے میچ فکسنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ الزام کوئی ٹیم میڈیا پر جو لگا رہا ہے وہ آئی سی سی کی جانب سے لگایا گیا ہے کہ دوبائی کے اندر جب ٹی ٹین لیگ ہوئی ہے اس میں میچ فکسنگ کی گئی ہے بقاعدہ شواہد ملے ہیں جس میں بیٹنگ کوٹرز شامل ہیں جس میں پلیئرز شامل ہیں جس میں بنگلہ دیش کے کچھ پلیئرز شامل ہیں اس کے علاوہ جو سٹاف ہوتا ہے باقی کریو میمبرز ہوتے ہیں وہ اس میچ فکسنگ میں شامل ہیں اب آئی سی سی کی جانب سے باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن اوپن کر دی گئی ہے ملکل اسی پر بات کریں گے سپورٹ چینلیس چہدری اشف صاحب موجود ہے جن کی اس تمام تر معاملے پر نظر ہے بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں چہدری صاحب ویلکم ٹو نیوز مورننگ کیا کہے گا کہ یہ جو اب خبریں سامنے آ رہی ہیں حقیقت کیا ہے اور کون کون سے کھلاڑیس کے اندر شامل ہیں مجاہد جتنا کرکٹ بہت سیادہ پھیل چکی ہے اور آپ کو پتا ہے ٹیس کے بعد بندے آئی بندے کے بعد ٹی ٹونٹی آئی اور ٹی ٹونٹی کے بعد اب ٹی ٹین لیگ کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں یہ کرکٹ کے مختلف پارمنٹ کھلے جا رہے ہیں جیسا ابھی کراچی میں آئی سی سی کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو ان میچنز پر نظر رکھے ان کا انٹی کرپٹن جو ہے وہ ان پر نظر رکھے لیکن ابھی ایسی پی جو امریکن یعنی ایمیرٹس پرکٹ بورڈ ہے اس کی بہاپ پر آئی سی سی انٹی کرپٹن جوڑٹ نے وہاں پر تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور اسی تحقیقات کے آغاز میں جو ابتدائی طور پر دو جو ٹیم آنرز ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ چھ پلیئرز کو موضل کیا گیا ہے یہ بڑی انفورچنیٹ ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ایسے سکینڈل کو منظر آم پر نانا یہ بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے کیا یہ جانتے کیا گیا ہے کیونکہ بھارت میں یہ ورلڈ کپ ہونا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ سب سے زیادہ بوک میکر جو ہے وہ بھارت میں ہی بیٹ کا کرپشن کو عروض دیتے ہیں تو ایسی صورت میں شاید ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنے ورلڈ کپ کو کلیل کرنے کے لیے اس سے پہلے آئی سیٹی نے ایسے اگزماتی ہے کیونکہ یہ جو سکینڈل ہے یہ ابھی کا نہیں ہے دوہزار اکیس کا ہے ایبسلوٹلی دوہزار اکیس میں جو ایوٹ ہوا تھا یہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور اب اس میں آگے اس کا مورڈ کیا آتا ہے کیونکہ یہ ابتدائی طور پر تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کتنے شواہد موجود ہیں لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا دوہزار سترہ میں جب پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ڈیجر تھا اس وقت آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہا تھا کہ آپ کی لیگ میں کچھ بیٹ سپارٹ سکسنگ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور جن کے شواہد ان کے پاس ہیں اور انہی شواہد پر دوہزار سترہ میں ہمارے دس کرکٹرز کو وہاں پر بینٹ کیا گیا تھا ان کو بوری طور پر موانسک کر دیا گیا تھا لیکن شاہدی عشب صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر سب سے بڑے match fixer یا بک کرنے والے match کو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر انڈین پلیئرز تو اس میں شامل ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر موجود ہے ان کی ٹیم پلیوٹی نہ ہو فیضہ آپ نے بہت صحیح جو question erase کیا بہت اچھا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بھارت کی IPLV ہے وہ بھی پچھلے سال scandal میں ملابس رہی ہے اس کے بھی fixing میں ملابس رہے ہیں لیکن بھارت کیونکہ ایسی سی اور ایسی سی میں بھارت کی اجارت آ رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت میں کوئی بھی issue ہوتا ہے بھارت کیل کا کوئی issue ہوتا ہے اس کو دباہ دیا جاتا ہے اور جب یہ issue کسی دوسرے ملک کے ساتھ پیج آتا ہے پاکستان لائک ہو دبائی ہو یا ویسٹر ڈیز ہو زمباوے ہو تو پھر اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو ممالک کے جو کرکٹ ہے تاکہ وہ ضب جائے لیکن یہاں پر ہمارے کرکٹس کو بھی بہت سو چھوچنا ہوگا ورلڈ کپ جانے سے پہلے کیا ہمیں انڈر پریجر کیا جا رہا ہے یا دوسرے لوگوں کو کیا جا رہا ہے یہ بہت سارے کوششن مارک کڑے ہوتے ہیں جی چھوڑی صاحب اچھا یہ بتائیے گا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں آئی سی سی کی طرف سے کہ اگر تو کوئی پاکستانی کھلا رہی غلطی سے بھی اس کے اندر کوئی انوالف آیا جائے تو اس کے خلاف تو بڑا سخت ایکشن نہیں غلطی سے بھی نہیں اگر اس کا نام بھی آجائے اس کا شماحیت ہو یا نہ ہو غلطی سے اس کا نام بھی آجائے تو ان کو بین کر دیا جاتا ہے میچز پر پابندی لگا دی جاتی ہے پورا کریئر ان کا جو ہے نا وہ بلکل اس کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن جب بھارتی کھلاڑی ہوتے ہیں یا بڑے ٹیمز جو ہوتی ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طریقے کا رویہ نہیں ہوتا ہے یہ ڈوال سٹینڈرڈز یہ دوھرا میار یہ صرف ہمارے پہ ہی چلتا ہے ان کا بلکل بجاہت آپ نے درست کئی بات کہ یہ دوھرا میار ہے یہ صرف ہمارے کھلاڑیوں پر ہی زیادہ چلتا ہے اب دیکھیں اب جو دبائی کی ابودوبی جو لیگ ہے ٹیٹرن لیگ ہے اس میں بنگلہ دیش کیم کے ثابت کپتار ناصر حسین وہ بھی شامل ہیں اب وہ دیکھیں اگر وہ بنگلہ دیش کی ریکٹ ٹیم کے وہ کھلاڑی تو پر ثابت ہوتا ہے پھر پاکستان کے کھلاڑیوں پر بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ تحقیقات کا دائرہ صرف ناصر حسین کیا وہاں پر نہیں ہوگا وہاں کیوں کہ اس لیگ میں آپ اگر پورے سکوارڈ دیکھیں تو پاکستان کے بھی بڑے نام بڑے فیلائن اس لیگ میں موجود تھے تو اب آئی سیسی کوشش کرے گا کہ ان پر بھی کسی نہ کسی طرح ان پر انزام تراشی کرے اور ان کو بھی اس سٹینڈل میں شامل کرنے کی کوشش کرے تو میں آپ کو بعدہ اس وقت دوزہ دس کی جو یہ ٹیٹرن لیگ کے لئے شاہد اپریزی بھی اس ٹیم کا حصہ دے اس لیگ کا حصہ دے اس لیگ کا حصہ دے تو ایسی صورت میں جب ہمارے پلئر اس لیگ میں حصہ دے تو یہ نہ ہو کہ آئی سیسی اپنا زائدہ کا اٹھول کا ایٹھٹی وہ پاکستانی کلالیوں کو ملوث کرنے یا ان کو اس پر شامل کرنے کے لئے کوئی ایسی چال چل دے لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی کلالیوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوگا کہ وہ ان کو شامل کیا جائے دیکھیں یہ تیکٹیکات کا دائرہ صورت بسی ہونا چاہیے کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں اور ان لوگوں کو قرارباکی سزا دی جانے چاہیے کیونکہ کھیل اگر کرکٹ میں کرپکن ہوگی تو اس سے کھیل کو لکھا ہوں گا پھر ہر کوئی چاہے گا کہ ان کی زیادہ بلکل صحیح آپ نے صحیح بات کی ہے بہت شکریہ چودی سارا آپ کے وقت کا اصل میں چیز یہی ہے نا کہ یہ ڈوال سٹینڈرڈز جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ہیں کوئی بھی ویسے تو کرکٹ ہماری اتنی فضا کمرشلائز ہو چکی ہے اتنی کمرشل ہو چکی ہے کہ پیسے کا عمل دخل جب سے آیا ہے تو کھلاڑیوں کی اپنی کھیل سے زیادہ پیسوں پر فوکس ہوتا ہے اور تب ہی پھر اس طرح سب کے خلاف سیم ایکشن لینا چاہیے کانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے شے ویدہ سپریک کی بات حاضر ہوتے ہیں لی جی کچھ بات کر لیتے ہیں اب ہم ایکانومی کی اور ہماری ایکانومی کی سیچویشن ایسی ہے کہ ابھی ابھی ایک خبر سامنے ابھی بلکہ تھوڑی دیر پہلے آپ سنن رہے تھے کہ بجلی کو مزید ایک روپیہ کچھ پیسے بڑھایا گیا ہے پر یونٹ اور عبام پر تقریباً ایک سو ساٹھ ہرب کا بہنچ پڑے گا یہ تو خبر ایک طرف رہی دوسری طرف یہ اب آئی ایم ایف نے فوری طور پر کہا ہے کہ آپ نے گیس کی قیمتوں میں ردو بدل کرنا ہے سردی جو آ رہی ہے اب آپ نے کرنا ہے گیس کی قیمتوں میں گیس نہیں ملے گی سردیوں میں لیکن جتنی تھوڑی بہت جو دستیاب ہوگی جس میں آپ اپنا ناشتہ یا آپ اپنا کھانا جو بنا سکیں گے دوپہر کا جو دو گھنٹے دستیاب ہوگی آپ کو اس پہ بھی آپ کو بھاری بھر کم بل آئیے یہ دعائیں کر رہے تھے کہ شکر ہے اب ذرا گرمی گئی ہے بجلی کے بل سے ہماری جان چھوٹے کی سردیوں میں جس طرح پوری گرمیاں ہمارا بجلی کے بلز کی ٹینشن اور پریشانی لیتے ہوئے گزری ہے اب سردیاں آگئی ہیں تو گرمی سے جان چھوٹے گی بجلی کے بل سے جان چھوٹے گی تو گیس کا بل جو ہے نہ تو گیس آتی ہے سردیوں میں باہر سے کھانا مگوانا پڑے گا وہ الگ سے خرچہ ہے پھر گیس مہنگی ہو رہی ہے تو یہ سارا بوجھ غریب عوام پر ہی کیوں پڑتا ہے کسی ایک سرکاری ملازم کسی سرکاری وزیر کا کسی کی تنخواہوں سے کٹوٹی ہوئی ہو کسی کے کوئی آیاشیاں شاہ خرچیوں میں کمی ہوئی ہو کسی نے اپنی مراد کم کی ہو وہ سب آیاشیاں شاہ خرچی ہیں اسی طرح جاری ہے تو برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو غریبوں پر برک گرتی ہے اور سارا نزلہ عوام کو انہیں چوڑ کے نکالا جاتا ہے ڈاکٹر اسنین جعوید صاحب ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک آنویسٹ ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہیے گا کہ ابھی ہمارے پر بجلی کا جو قیمت ہے اس کا بھی اضافہ پیٹرل تین سو تیس روپے کا ہو چکا ہے اس کا بھی بوش ہم نے برداشت کیا ہے پھر اس کے بعد ابھی گیس میں چالی سے چالی سے پچاس فیصد اضافہ ہونے جا رہا ہے اب ہمیشہ بڑا دبنگ بولتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر مزید ہمیں کتنی مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا آگے کیا بری خبریں ہیں مزید اکانومی کے حوالے سے اور کہیں پر کوئی ریلیف عوام کو یا الیکشنز کے بعد بھی کوئی ریلیف نظر آ رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہی ہمارے اوپر معیشت کے اوپر پاکستانی عوام کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے یعنی سارے بوجھ کے علاوہ ہمیں تو ابھی سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان سے نہیں نکلے سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز کا میں اس لئے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پی آئیے کے اوپر جتنا بڑا ترزہ ہے اور اس کے تقریباً ستائیس جہازوں میں سے اب چھے اور نہیں چل رہے تقریباً اکیس اور اب انیس کے اوپر وہ رہ گئے ہیں کسی طریقے سے باقی سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز یعنی جو حکومتی حکومت جن کمپنیوں کو چلا رہی ہے اس کے اوپر بھی وہ خرچہ اتنا زیادہ ہے یعنی ٹو پنٹ سیون ٹریلین کا اسی طریقے سے جب یہ کیر ٹیکر گارمنٹس آتی ہیں تو ان کا اتنا بڑا ہوجم جو ہوتا وہ بھی آپ کی غریب ملک کو سینہ پڑتا ہے جبکہ پوری دنیا کے اندر کیر ٹیکر کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے بھارت نے اس کو ٹھکرا دیا بنگلہ دیش نے اس کو ٹھکرا دیا کسی بھی محصب معاشرے کے اندر آپ کیر ٹیکر گارمنٹس نہیں یوز ہوتی ہیں کیر ٹیکر گارمنٹس صرف ہمارے پاس یوز ہوتی ہیں کہ تین وہینے کے لیے بھائی پچا کچا پاکستان کھا لو آو میرے بچوں پاکستان کو کھاؤ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی اسی طریقے لگیں آپ خود اندازہ لگیں کہ نواز شریف صاحب کے جو آدمی تھے جو ہیں وہ کیا نام ہے فواد حسن فواد یہ پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد تھے پرنسپل سیکٹری اب ان کو سارا کچھ پتا ہے فائلیں ان کی ہیں کلیئر انہوں نے کرنا ہے نواز شریف کے کیسز سارے کے سارے کلیئر کرنے کے معاملات ویسے تو آل سیٹ ہے یعنی نواز شریف آئیں گے ان کو ریلیف مل جائے گا کیونکہ انہوں نے سارے معاملات کی سیٹنگ کر لی ہے ڈیل تا ہے تو جب ڈیل تا ہے ہو گئی تو واقعی معاملہ رہا کیا اب عوام کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ نواز شریف صاحب سے کے لینے دینے سے ان کی گیس پر ان کی بجلی کے اوپر ان کی پیٹرول کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑھنا یعنی آپ یوں اندازہ کیجئے کہ ادھر سے آپ کی ایک چیز کم کرتے ہیں ادھر آپ کی بجلی بڑھا دیتے ہیں اچھا اگر بجلی کے یونٹ کم کریں گے تو آپ کی کیس بڑھا دیں گے یعنی اس کو کہتے ہیں ماشی وٹا سٹا سمجھ رہے ہیں آہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ایسی ہی ہے اچھا جب لیوی آپ کی لگا دی جائے پیٹرول کے اوپر اور اسی طریقے سے گیس کے جو ریزروز ہیں آگرہ کس مرض کی دوائے ہے آگرہ نے کوئی کام نہیں کیا کسی طریقے سے کوئی کام نہیں کیا اور کوئی آپ نے ایکسپلوڈیشنز نہیں کی گیس کے نئے ریزروائرز نہیں آپ نے کھولے اور آپ نے باقی ممالک کے ساتھ کوئی بات تہنی کی گیس کے جو انریشٹ کانٹریز ہیں مثلا برانائی تارہ السلام کے اندر جو ایمبیسیڈرز آپ کے وہاں پر خوابے کھا کر آئے ہیں تو ان سے پوچھنا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کمرشل کانسلس کو ڈیپلائے کر کے وہاں پر جو ہے گیس اور آئل اس پر تو سب بات کریں گے سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی کہ بجلی کے بلز مہنگے ہوں یا گیس کے بلز میں اضافے کی بات ہو ہمارے حکمران ملبا ڈالتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے یہ سارا بود سر عوام پر ہی کیوں ڈلتا ہے آپ دیکھیں کابینہ کا وولیم اسی طرح ہے جو مرات ہیں جو آسائشیں مل رہی ہیں جو آلاؤنسز مل رہی ہیں مزراء کو وہ تو جون کے تو ہیں بلکہ آئے روز ان کے وولیم میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہاں پر آئی ایم ایف نہیں اعتراض کرتا آپ کے سوالات بڑے ہی شاندار ہوتے ہیں میں ابھی ایک درہ بلکل کنسائز سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ یہ سمجھئے کہ بلکل ایم ایف نے بڑے کلیر کٹ لفظوں میں کہایا اور آپ نے ان کی جو سنٹرل آفیس کی خاتوم تھی انہوں نے جواب دیتے وے کہا کہ آپ سارا وہ جو ہے وہ ریورٹ کریں جو ہے اشرافیہ ایلیٹ کلاس پہ ایسلوٹلی ایلیٹ کلاس کے اوپر آپ جو ہے وہ جو اس کیڈر سے اوپر ہے یعنی فلاں بینین ڈالر سے اوپر کی جو ریور ریزرز سے کمارے ہیں ان لوگوں کے اوپر اس چیز کو ڈالیں ان کی ٹیکسیشن بڑھائیے اس کو تین سے چھے پرسن کر دیجئے باقی معاملات کے اوپر لگا دیجئے لیکن غریب کے اوپر سے جو ہے وہ ٹیکسیز اور ان کے اوپر سے بوجھ ختم کریں اچھا یہ انسٹرکشن ہوتی ہے آئی ایم ایف کی believe in me یہ انسٹرکشن لے کر جب وہ ادھر آتے ہیں تو یہاں پر آکے ریورس کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں حکومتی اخراجات یہ حکومتی اخراجات دوہزار اٹھارہ کے صرف چالیس کروڑ روپے کم ہوئے تھے جن کا نام اب آپ نہیں دے سکتے اس دور کے اندر کم ضرور ہوئے تھے اور اسی دور کے اندر یہ معاملات ہوا تھا لیکن اب جو ہے یہ گاڑیاں بھی دی گئی جاتے وہ شہباز شریف صاحب نے تقریبا ہر آدمی کو پرڈے سات ہزار ایک سو اکیس یعنی بائس میں گریڈ کے گئے یعنی یہ انہوں نے طریقہ کار بنا دیا کہ اگلے الیکشن لڑنے ہے تو سارے حکومتی لوگوں کو جو حکومت کے داماد ہیں حالانکہ ہونا چاہیے کہ حکومت کا سائز اور حکومت کے ملازمی کام سے کام ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ شرف لیتے ہیں سارا پاکستان پاکستان ٹیکنیکل اسیسسن سینٹر لے جاتا ہوں صبح آج بجے سو رہے ہوتے ہیں بارہ بجے کی قریب آتے ہیں کئی چائے پھڑکاتے ہیں پھر کھانا کھاتے اور گھر چلے جاتے ہیں اسی دوران سرکاری پٹرول کے اوپر جا کر بچوں کو لاتے ہیں یہ تو رہا یہاں پہ گھروں کے اندر دس دس گاڑیاں اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے غریب ہے میرے بیٹے کا آئی وی کے اندر داخلہ نہیں ہوا تو حکومت اس ٹائم پر حکومتی خرچہ خالی ہے جس کو لفظ آپ دے دیتے ہیں کہ آسٹریٹی ڈرائیب پر جا رہے بھائی صاحب آپ کون سی آسٹریٹی کر سکتے ہیں آپ تو پیسہ بڑھائے جا رہے بڑھائے جا رہے آپ دیکھیں کہ ہمیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پیٹرول کو کم کیسے کرنا ہے اور کیونکہ اس کے اوپر شرائط کے مطابق 60% لیوی تھی پچھلے دفعہ ہمیں تقریبا 587 عرب روپے دینے پڑے اور اس دفعہ ہم نے 878 عرب روپے ہم نے یہ کرز کی مد میں دینے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آدی کہ ہماری گورنمنٹ جو ٹیکس ہم سے لیتی ہے ہم اس کو ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد وہ ٹیکس سارا اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتی ہے پھر نئے کرز لیتی ہے وہ نئے کرز آخر لیتی تو عوام کی ریلیف کے لیے نا تو عوام کو ریلیف تو پھر بھی نہیں آتا اور پھر ہم اتنے بے وکوف ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ انہی لوگوں کو سیلیکٹ کر کے انہی حکومت میں بیٹھ جائیں گی آپ حیران ہو جائیں کہ آپ کی حکومت امیر ہو جائے سر نیشنل لیزم نہیں ہے ہمارے یہاں پر سب کا عوام سے لے حکمران کو یہ بات ہے کہ جہاں جس کی روڈی چاہیے جو پاکستان اس پورا بلک رہا ہے اسے روڈی چاہیے روڈی پرائیس کو کم کرنا ہے اسے باقی چیزوں کو کم کرنا ہے پہلے بھی سمگل آپ نہیں روک سکتے تھے یہ بڑے میٹر ہیں آپ نہیں روک سکتے تھے اس ٹائم پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رنسی ہے ہوں گے نا اور آپ کی جیب میں پورا پاکستان ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کس کو اس نشے میں رہتے ہوئے کس کو ہوش آتا ہے اور کس کو نہیں پھر اس کے بعد یہ بات ہوگی لیکن پریورٹیز یہ نہیں پتہ نہیں عمر کے اس حصے میں بھی ان لوگوں کو قبر یاد کرنی چاہیے یہ لوگ اپنی آیاشیوں میں لگے آگے بڑھتے ہوئے خبر یہ ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کرسیانو رنالڈو جو کلپ کو جوئن کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان سے اور جب وہ پہنچے تو ان کی ائر بس کے ساتھ گھومتے رہے پیچھے دوڑتے رہے پھر ان کے جس ہوتیل میں رہ رہے تھے اس کے باہر انہوں نے گیرہ رکھا کہ ایک بار رنالڈو کو دیکھ لیں صرف ایک جلک دیکھنے کے لئے کتنا پیارا یہ جیسٹر ہے اور چھوٹی سی بچے اور سعودی کلپ جو ان لسر ہے اس نے چھوٹی بچی کی خواہش پوری کی ہے اور رنالڈو نے یہ دیکھے کہ اس بچی کو نہ سی شرٹ دی ہے بلکہ جس طریقے سے اسے مل رہے ہیں اور بچی دیکھے کہ رنالڈو کا ایک اپنا مقصوص سنداز ہے ان کی کوپی کر کے جو ہے ان کو وہ اپریشیٹ کر رہی ہے اور ان کی جو اپنا خوش ہو رہی ہے ایس تہران پہنچے ہیں پھر انہوں نے اس کو آررگراف دیا ہے مطلب سچ کیوٹ بیوی اور وہ اس کو ملنے کے رئیے گئے سچ آرگ اچھا ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا یہ بھی اچھا ہے جیسے سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آرہ ہیں تو ایرانی بچی سے ملنے کے لیے انہوں نے جو رونالڈو ہیں ایران تہران میں جا کر ملے ہیں اب ان کی جو بس ہے اس بس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ ایک بار رونالڈو کو دیکھ ہے اور ویسے ان کو ہی لیجنڈری سوپر سٹار دوسری چیز یہ ہے کہ جیسٹر بہت اچھا ہے ویسے بھی جو سٹار ہوتا ہے آپ کو بھی کوئی شہن سے ملے کی مجھے اس طرح ایسی تو نہیں کیونکہ بکوز ایم فین اف لیونال مسی تو میں مسی کو ملنہ پسند کروں سے لوگ ملنے کی بجائے جان چھوڑوانا چاہتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا جیسٹر ہے جس نے اس بچی کی کم از کم خواہش تھی اس کو پورا کیا چند خوشیاں دی ہیں ناظرین ہم دیگر سیگمنٹ شامل کریں ہوں بریک کے بعد اب کچھ بات کرتے ہیں سیاست میں اور سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری سیاست نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے انہوں نے کب واپس آنا ہے جب وہ واپس آئیں گے الیکشنز بھی تب ہوں گے اور بلاول کہہ رہے ہیں جی ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے اور یہی وہ تمام پارٹیز ہیں جنہوں نے ابھی سونہ مہینے حکومت کی ہے اچھا آپس کی بات ہے کہ آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ ہماری پوری سیاست نواز شریف صاحب کے گرد گھوم رہی ہے برٹ تو بی ویری اونس عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جتنا اس حکومت جو اس سے پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی جتنا مہنگائی کے اندر لوگوں کا جو حال ہوا ہے تو ایک عام آدمی تو فضا اس کو تو منی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے فرض کریں اگر وہ آ بھی جاتے ہیں دلچسپی ہو بھی تو کیا یہ جو 300 پلس 331 پہ فیول ہمارا پہنچا ہوا ہے یا اس کے علاوہ جو ڈالر کہاں پہ گیا ہوا ہے کیا یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی ان کے آنے سے اگر ہوتی ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے ورنہ ادروائز صورتحال تو ویسی ہی رہے گی ان کے آنے سے کیا کوئی ایسا خاص کوئی ویلیو ایڈیشن ہوگا پاکستان چیئرون پیپلس پارٹی بلاول بھٹر زرداری جو کہتے ہیں انہوں نے پہلے کہا تھا نا یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے صرف نونڈی کے لیے یہ بولا تھا اور ابھی بلاول لاہور کے اندر سرگرم ہونے جا رہے ہیں اور مریم نواز جو ہیں وہ کراچی کا رکھ کرنے جا رہی ہیں تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو کہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھ تھی اور ابھی یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ آ چکی ہیں ملکے حکومت کر رہے تھے اب یہ اگینسٹ آ چکی ہیں کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں کوئی نیریٹیف تو بیلڈ کرنا ہے وہ اپنی سیاست کر کے بلاول بھٹو زرداری واپس جا چکے ہیں پجاب سے اور اب مریم نواز جو ہیں وہ اپنا جو پنجے ہیں وہ گاڑنے جا رہی ہیں کراچی کی اندر لیکن نواز شریف صاحب کو ایکیس کو آئیں گے یا نہیں آتی لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کیا ہے وہ کہتے کیا ہے اس بارے آپ کو وہ دکھاتے ہیں ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوشِ عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہِ طوفان کیے ہوئے یہ اپنا یہاں تک معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا کبھی نہیں گیا پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں گیا اور اب بھی نہیں جانا چاہیے تھا بات کو میرا خیال ہے کہ یہی رہنے دیا جائے یہ آگے نہ بڑے تو اچھا ہے کہ غالے رہنے دیا جائے تو ٹھیک ہے آگے نہ بڑے تو اچھا ہے کہ آخر کیسا کیا ہے کہ کیوں نہیں یہ لگاری صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں کہیں گے بہت شکریہ لگاری صاحب ویلکم ٹو نیوز مارننگ سر گلے شکویں شروع ہو گئے ہیں محبتیں رخصت ہو گئی ہیں اقتدار کے ساتھ ہی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ چھیٹ بات بہت آگے تک جائے گی ہو کیا رہا ہے سر یہ کیا ہے بسے سمجھ گیا ہے کہ چھیٹ چھار کیا ہے میاں نواز شریف میاں نواز شریف کا جو دور ہے میاں نواز شریف کا جو دور ہے پہلا دور وہ جب وزیراعظم بنتے ہیں اور پہلے اس سے وزیراعظم رہتے ہیں انیس سو پیچاسی سے لے کر وہ وزیراعظم چلے آ رہے تھے اور اس سے پہلے انیس سو پیچاسی میں وزیراعظم بنے انیس سو پیچاسی میں وزیراعظم بنے پھر انیس سو نبے میں یہ وزیراعظم بنتے ہیں جی وزیراعظم بنتے ہیں جس روز یہ وزیراعظم بنے اس روز آسفل زرداری کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ اس وقت تک گرفتار رہے جب تک کہ میاں نواز شریف اقتدار میں رہے اور دوسری بات جب وہ وزیراعظم بنے اور نائنٹی نائنٹی سیون میں اور وہ زرداری صاحب اس وقت تک بند رہے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی چھ سال اور وہ بند رہے میاں نواز شریف کا پورا دور اور پروید مشرف کے دور کا زیادہ عرصہ وہ جیل میں بند رہے آپ کس کو کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑ جو اور کونسا آپ نے طفان نہیں اٹھایا تھا جو اب طفان اٹھانا ہے آپ نے کونسی قیامت نہیں دھائی تھی آپ نے جو اب نہیں دھائنے جا رہے ہیں کونسا ایسا مسئلہ ہے پھر آپ نے ان کو جب یہ اقتدار میں آئے تھے آپ نے ایک دن سکون کا دیا ان کو جن کی وجہ سے آپ پاکستان میں آپ پاکستان کا دس سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ میں سرزمین پر پیر نہیں رکھوں گا اور جب بے نظیر بھٹو یہاں پہنچی ہیں اس کے بعد آپ یہاں آئے ہیں بلکہ آپ کی تو کوشش یہ تھی کہ ان سے پہلے ہی پہنچیں آپ کو واپس بھی دیا گیا یہ بے نظیر بھٹو بے نظیر بھٹو تھیں یہاں سفر زدادتے جنہوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ الیکشن کا بائی کارڈ نہ کریں سیاسی عمل میں حصہ لیں سیاسی عمل میں حصہ لینے سے سیاسی سپیز بنتی ہے اب تو سیاسی سپیز چھوڑنے جا رہے تھے اور پھر کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمینہ چھیڑ ہمینہ چھیڑ کی داستان کس لیے ہے اور کس لیے جب جب داداری صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان کو بہال کریں پی سیو جج افتخار چودری پی سیو جج تھے اور آخر وقت تک پی سیو جج رہے انہوں نے آئین کے تیت حرف نہیں اٹھایا انہوں نے جنرل زیا کے پی سیو کے تیت حرف دیا تھا اور ریٹائرمنٹ تک انہوں نے آئین کے تیت حرف دیا تھا اور وہ جی جنرل مشرف کے اور جنرل مشرف کو افتخار چودری نے آئین میں ترمیم کرنے کا حق دیا تھا اور کہا تھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں اور یہ پیچھے ان کی بہالی کے لیے آئے تھے اور پھر ان کی بہالی کے لیے لانگ مارچ کیا وہ لاہور سے چلے گجنہ والا پہنچے اور وہ کل والے اور آج والے چودری احتزاز حسن جو کبھی نواز شریف کے ٹریک پچھے اور کبھی عمران خان کے ٹریک پچھے لاتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سر راجہ پرویز اشرف کی بھی تو انٹری ہے نون لیگ کے اندر وہ دیکھیں راجہ پرویز اشرف کی بھی تو انٹری ہے نون لیگ کے اندر پھر اس کے بعد یہ تو رہی ماضی کی باتیں اور یہ رہی ایک لاس جنریشن اب تو نیکس جنریشن کی بات ہے ایک طرف مریم ہے ایک طرف بلاول ہے ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آگے الیکشنز میں اور پھر سب سے پہلے کیا الیکشنز میں ابھی بھی جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ آپ کو نواز شریف ہی نظر آتے ہیں کہ نون لی کی طرف سے بہی ہوں گے میرے خیال میں نواز شریف ان کی کوشش یہ ہے کہ جب نواز شریف اس سرزمین پر پیر رکھیں تو پھول پتیاں اس ملک کی ساری توڑ کر ان کے قدموں میں بچھا دی جائیں سارے پھول ان کے راہوں میں پڑے ہوں اور یہ شاہنہ انداز میں چلتے ہوئے اقدار کی رہداریاں تائے کرتے ہوئے تخت پر جلوا فروز ہوں اور وہاں سے اپنا دیدار عام کروائیں اور یہ پھر سے شاہی مسئلت پر بیٹھ کر مغلے آزم کی یاد تازہ کریں یہ ان کی اپنی یہ خواہش ہے قانون ایک طرف رکھا ہوا ہے پہلے بھی قانون ایک طرف رکھا رہ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر لور کوٹ اور ہائی کوٹ یہاں پر سندھ ہائی کوٹ انہیں سزا دے چکی تھی اور اس سزا کے بعد وہ ٹائم بار ہو چکے تھے سزا کے دوران وہ چلے گئے جیل سے نکل کر جہاد میں بیٹھ کر سعودی عرب کے محل میں جا کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنا وقت گزارا جب واپس آئے تو ان کو ٹائم بار درخواست دینے اپیل کرنے کی اجازت دی گئی اور ٹائم گزر چکا تھا ایک مہنہ ہوتا ہے دو مہنہ ہوتا ہے دو مہنے بھی نہیں ہوتا ہے کسی بھی اپیل میں اتنی مدت کسی عام آدمی کو نہیں ملتی ہے ٹائم گزر جائے تو پھر وہ گزر گیا ان کا ٹائم دس سال تک بھی چلتا رہتا ہے اچھا لگاری صاحب آپ نے تو بڑا خوبصورت ماضی کو سامنے لا کر کھڑا کیا ہے بلکل تاریخ سے آپ نے اس کی جو ہے وہ بات کی ہے تاریخ کے حوالے دیئے اثر یہ بتائیں کہ اب بھی وہی ماحول ہوگا میاں صاحب جس طرح لازٹ ٹائم آئے تھے جلا وطنی کے بعد بھرپور ان کا استقبال کیا گیا تھا اور ورکرز بڑی تعداد میں باہر نکلے تھے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیپ جسٹس کادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھنی ہیں پی ایم ایل اینے کے شاید آئیں گے تو اب اس طرح ان کے ساتھ حالات نہیں ہوں گے وہ والا سلوک نہیں ہوگا اور دوسری جانب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کے لیے قابلے قبول ہیں گراؤنڈ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بلاول بات کر رہے ہیں میاں صاحب کو وہ دستیاب ہے مجسر ہے وہ ایک بات تائے ہے کہ جو اپنے لگائے ہوئے پودے اور گملے اگائے ہوئے پھول ہوتے ہیں یہ ان کو ہوایں دیتے رہتے ہیں ان سے نراض بھی ہو جائیں ان کو پانی جانب بھنگ بھی کرتے ہیں تب بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو پانی دیتی رہتی ہے چونکہ اپنے لگائے ہوئے پودے ہوتے ہیں اپنے ہی اگائے ہوئے پھول ہوتے ہیں ان کو پھر جب بہت زیادہ نراض بھی ہوتے ہیں تو ایک طرف بٹھا جاتے ہیں جیسے آج کا لٹک میں کوئی اور چیز کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے ہی گملوں میں اگائے ہوئے پھول تھے اب یہ کچھ دیر بیٹھیں کوئی دن ان کو بٹھایا جائے گا کوئی دن پھر ان کو لائے جائے گا اور یہ جو لگاتار ہمیشہ جو شکوا رہا ہے کہ لڑکانہ کے لیے اور اور لاہور کے لیے الگ قانون اور الگ انصاف اور الگ الگ عزالتیں ہوتی ہیں تو اب تک تو یہی صحابت ہوتا رہا ہے جیرو میں بند رکھا جاتا رہا ہے آپ کو دائیں کسی ایک شخص کو زندگی میں کتنے سال آپ نے ان کے بچوں کا بچپن چھینہ ان کو والد کا ساتھ نہیں ملا ان کی بیوی اپنے ان کی ٹوٹل زندگی جو ازدواجی زندگی ہے بے نزید گھٹو کی اور اصفلی زرداری کے ٹوٹل سال پوری کی پوری بیس سال ہے اور اس بیس سال کے اندر تیرہ سال چودہ سال جو اس حب زنداری جیلوں میں رہتے ہیں تھانوں زندانوں کچھےریوں میں رہتے ہیں پیشوں پر رہتے ہیں اور اس میں بچے بڑے ہوتے ہیں تب ان کے سامنے نہیں بڑے ہوتے ہیں تو یہ سارا بچین کے دور میں ہوا امیان آواز شریف صاحب کے دور میں ہوا athہ کی توفان اٹھانے کی بات کر رہے ہیں کونسا توفان اٹھائیں گے اور کسی کی زندگی میں اور کیا کس طرح کی قیامتیں ڈھائیں گے یا ان کی صاحبزادی انتہائی قابل اترام ہم ان کو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل میں ان کا شاندار کردار ہے بلکہ ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے اور انہیں شاندار کردار ازار کیا ہے باری صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن سر ابھی ہمیں ان آپس کی لڑائیوں سے ہمیں کیا فائدہ یا ہمیں کیا نقصان چاہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے کو کچھ بھی بولے وہ ان کا آپس بھی سیاستدانوں کا ہے کہ دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس میں عوام کا کیا کسور ہے ہم نے پی ٹی آئی کی بھی حکومت دیکھ لی ہم نے تیرہ جماعتوں کی بھی دیکھ لی ہم نے پیپلز پارٹی بھی دیکھ لی ہم نے نون لیگ کی بھی دیکھ لی اب ہم امیدیں کس سے باندھیں آپ چہرے بدلنے کے ہم لوگ شوقین ہیں کہ چہرے ہمارے سامنے بدل دیے جائیں بے شک وہیں پرانے چہرے لیائیں ہم بھول جائیں گے اس کو دوبارہ لیائیں ہم یہ کرتے رہیں ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس سسٹم کو مطلب ہے یہ سسٹم ظالم ہے جی جی بالکل یہ عذاب ہے جہنم ہے اس ملک کے عوام کے لیے اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام اس جہنم سے گزر رہے ہیں جس کے نام یہ سسٹم ہے یہ چہرے بدلتا ہے حالات نہیں بدلتا ہے چیزیں نہیں بدلتا ہے گورننس نہیں بدلتا ہے انصاف کے مہرات نہیں بدلتا ہے انصاف نہیں بدلتا ہے اصل میں تو دوریاں ہیلانے والوں کو پتا ہونا کہ چہرے بدل کے اب اس کو سامنے لانا ہے نہیں انہیں کیا پتا پھر ہم نے تو سب تالیہ بجانی ہے کوئی نیاز کہہ رہا ہے کہ ہم تالیہ بجائیں گے ہو 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 اس نے تو میدان مارا تھا وہ اس نے ایک ورڈ کپ جیتا تھا ایک اور نیال آئیں گے کہ جناب اس نے تی ٹوہنڈی کے ورڈ کپ جیتا تھا ہے اس کے مجھے تالیہ بجاؤ سب مل کر کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ بچہ لوگ کھڑے ہو جاؤ ہمارا کام تالیہ بجانا ہے ہمیں اس طرح لاکر سامنے کھڑے گا لگاری صاحب یہ بھی کوئی سسٹم کا علمیہ ہے ڈیلیما تو یہ بھی ہے کہ گراس روٹ لیول سے جو جینئر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اوپر آنے ہی نہیں دیا جاتا جب سے آزاد انتخابات ہوئے تھے نواز شیف صاحب کے ٹائم میں اس کے بعد سے تو نظریات کی ایڈیولوجیکلی جو ایک سیاست ہوتی تھی وہ تو دم توڑ گئی سر اب تو پیسہ اور اس کی سیاست جب سے آئی ہے تو پھر جو گراس روٹ لیول کی جینئر لیڈرشپ ہے وہ چاہے پی ای میلین میں ہے یا پی پرس پارٹی میں ہے یا پی ٹی آئی میں ہے اس کے لیے تو سر دروازے بند ہیں سسٹم تو ان کو ویسے ہی اوپر آنے نہیں ہے اپنے بند کر رکھا ہے قیادت کہاں سے آئے گی آپ نے بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں جب آپ کا مہور ہوتا ہے دس سال کے بعد جا کر کراتے ہیں آپ کو کہاں سے لیڈرشپ ملے گی ان چند خاندانوں میں پاکستان کے اندر ایک ہزار خاندان ہیں جن کے چہرے بدل بدل کر قومی صبح اسمبلی اور سینٹ میں آ جاتے ہیں اور کہیں سے آپ کو انہیں ملتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں لائے جاتے ہیں الیکشن پھر آپ نے کہا کہ کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی آزدانہ الیکشن نہیں ہوئے الیکشن کرائے نہیں جاتے الیکشن بنائے جاتے ہیں اور الیکشن بنانے کے بعد کسی کے حوالے کا دی جاتے ہیں کہ کبھی بھی باکستان میں الیکشن نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے بہت چلیہ لگاری صاحب بلکل صحیح آپ نے بات کی اصل میں علمی اور مسئلہ ہی یہ ہے ہماری سیاست چند خاندانوں کے گرد پیاد کے گرد گھومتی ہے وہی شخصیات ہیں جو دوسری پارٹی میں ہوتی ہے جب اس پارٹی کا سورج گروب ہوتا ہے تو دوسری پارٹی آ جاتی ہے تو یہی لوگ ہیں جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ اقتدار میں آ جاتی ہے جب وہاں سے جاتے ہیں تو دوسرے میں آ جاتے ہیں چہرے بدلتے ہیں انتخابی نشان بدلتے ہیں چلے چہرہ واپس بھی تو آ رہا ہے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اب ان کی استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے کیا جو بجٹ رکھا گیا ہے کتنے اخراجات آئیں گے کس طرح بالحانہ استقبال کیا جائے گا کتنے لوگوں کو کیا کیا ٹاسک دیے گئے ہیں جلسہ کہاں پر ہوگا سب اس ریپورٹ میں دیکھئے مسلم لیگ نون کے سربارہ نواز شریف اکیس اکتوبر بروز ہفتہ لاہور پہنچیں گے پہلے تو ان کا استقبال لاہور ائرپورٹ پر ہونا تھا مگر اب استقبال کے لیے منارے پاکستان پر پنڈال سجایا جائے گا اس حوالے سے انتظامات کو حدوی شکل دے دی گئی ہے منارے پاکستان پر پہلے چالیس ہزار کرسیاں لگانے کی تجویز سامنے آئی پھر کہا گیا کہ ایک لاکھ کرسی لگائی جائے گراؤنڈ میں جو بھی کرسی لگے گی اس پر نام لکھے جائیں گے منارے پاکستان گراؤنڈ میں ہر حلکے کو ایک پلوٹ دیا جائے گا ٹکٹ کے امیدوار فرد کے کارگن اس پلوٹ میں ہوں گے لاہور کے حلکے سے ایک رہنما کو 32 سے 3600 افراد کو لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے قائد نون لیگ کے استقبال کے لیے ایک کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے لوگوں کو منارے پاکستان لانے کے لیے گاڑیاں بک کی جائیں گی جن کی ایڈوانس بکنگ بھی جاری ہے کرسیاں اور سٹیج کے لیے ایڈوانس رقم دے دی گئی ہے ہر حلکے سے جو رہنما لوگوں کو لے کر منارے پاکستان آئیں گے وہ تمام اخراجات اپنی جیب سے برداشت کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ منارے پاکستان گراؤنڈ کو بھر پائے گی یا ماضی کی طرح لیگی ورکرز آدھے راستے سے لوٹ جائیں گے بریک کے بعد اب آپ کو جو خبر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کچھ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کچھ نہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ جو کنیڈین نیشنل تھے ان کا جب مرڈر کیا گیا خالستان تحریک مومنٹ کے بڑے ایکٹیو وہ میمبر تھے ہردیب سنگ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ انڈین ایمبیسی کے اوپر سے ان کا پرچم اتار کے خالستان کا پرچم لہرا دیا تھا اس کے بعد روہ کی جانب سے انڈین میڈیا کی جانب سے یہ پروپیگینڈا کیا گیا کہ ان کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے حالانکہ جو پوش مارٹم ہوا اس میں پتا یہ چلا کہ ان کو زہر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہارڈ اٹیک ہوا ہے اور طبعی موت ہے ان کی اس وجہ سے اس کے بعد جو سکھ رہتے تھے کینیڈا کے اندر انہوں نے بڑی سٹرونگ ایک مومنٹ چلائی اور اس کے بعد بڑا اتجاز ریکارڈ کیا گیا کینیڈا کا جو وینکوور کا علاقہ ہے مضافاتی وہاں پر ان کو گولی مار کر قتل کیا گیا اور اس کے بعد 18 جون کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اب جو تحقیقات سامنے آئی ہیں ان میں واضح طور پر ثابت ہو جگا ہے کہ جو بھارت کی خفیہ ایجنسی رو ہے وہ اس قتل میں ملوث ہے اور اس کے بعد بڑا شدید جسٹن ٹروڈو جو وہاں کے پی ایم اے انہوں نے احتجاج کیا ہے ایون کے وہاں کی فورن منسٹر وہاں کے جو کینیڈین سفارتکار ہیں وہ بہت سخت نالا ہوئے ہیں اور بھارتی جو سفارتکار ہیں کینیڈا میں ان کو وہاں سے بے دخل بھی کر دیا گیا ہے گزشتہ روز یہ خبر گیا آئی تھی کہ انہوں نے جو روہ کے سربراہ ہیں اس کو کینیڈین گورنمنٹ نے اندر انٹر ہی نہیں ہونے دیا جس کے بعد جسٹن ٹروڈو کا میڈیا میں بیان بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو انڈین گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کر اس مسئلے کو ڈگن کرے اور اس میں عملے کی تہ تک جائے اچھا کینیڈین جو ایمبیسیڈر ہیں وہ کتنے غصے میں ہیں وہ جب انڈین سفارتکار سے ملے ہیں اس کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کے ایکسپریشنز اور ان کے جیسر ملاحظہ فرمائیں کہ معاملہ کس حد تک خراب ہو چکا ہے وہ کتنے غصے میں یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا یہ ویڈیو میں یہ غصے میں انہوں نے اپنے گاڑی کا دروازہ مارا ہے وہ نکلی ہیں باہر اور غصے میں آکے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور میڈیا سے کوئی بات بھی نہیں کی ان کے فیشل ایکسپریشن اتنے ہارڈ ہے کہ کوئی بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے اور زور سے انہوں نے دروازہ بند کیا اپنے غصے کا اظہار جو غصہ نکالا ہے انہوں نے اسے تو کچھ بھی نہیں بولے میڈیا کے سامنے پھر اس کے بعد غصے کا اظہار جو ہے جسٹن ٹورو نے بھی کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے اچھا یہاں سے ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریاست کے لیے اس کے شہری کی جان کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ حالانکہ کینیڈین شہری تھے لیکن بھارت کے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک قتل پر کیونکہ ان کے ملک میں ہوا ہے ان کا شہری تھا پورے بھارت کو اس کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں پی ایم کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کا فورن منسٹر ہو ان کا امبیسیڈر ہو تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے جو ویلفیر سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ان کے شہری کی جان کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور کینیڈو تو ویسی ویلفیر سٹیٹ ہے جو اپنے شہریوں کو تحافظ دیتی ہے آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو انگلینڈ سے خبر شیئر کرتے ہیں جو کہ وہاں کی ایک رپورٹ ہے ایک سٹڈی سامنے آئی ہے اس میں ہے یہ کہ بڑی مزے کی یہ سٹوری ہے ایک طرف ہم امریکہ کے اندر ہے امریکہ کے اندر ویزٹ ہے یا کسی بھی کیٹیگری کے اندر ویسے تو تین کیٹیگریز کے انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے اس میں پاکستانی نمبر ون ہے پاکستان سے سب سے زیادہ ویزہ اپلیکیشن امریکہ میں موجود ہے اچھا آپ اتفاق چیک کریں پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہوتے ہیں اکثر شہری کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تباہی کا ذمہ دار امریکہ ہے امریکہ کو جتنی زیادہ جتنی زیادہ ہم لوگ لانگ دان کرتے ہیں جتنی زیادہ تنکیل کرتے ہیں عام ضرب المثل ہے کہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے جو بھی حالات ہوتے ہیں امریکہ کی سادش ہیں امریکہ کروا رہا ہے لیکن یہی پاکستانی جب باہر جانے کی بات ہوتی ہے سب سے زیادہ ویزہ امریکہ کے لیے اپلیکیشن ہمارے جو نوجوان جو باہر موجود ہیں ان کی تو پہلے سٹوری سن لیں انگلینڈ نے جو ڈیٹا شیئر کیا ہے اس کے مطابق جو سب سے نکمے سوس اور کاہل جو نوجوان ہیں جو ینگسٹرز ہیں اور ان کی ایتھنی سٹی کیا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں پاکستانی وہاں پر جو موجود ہیں وہ نمبر ون آئے ہیں کیونکہ وہاں پر نہ تو ان کے پاس ڈگریز ہیں نہ ان کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے ایج سکسٹین سے ایج ٹونٹی فور تک جب آپ کے پڑھ کے کسی کریئر کو ایڈاپٹ کرنے کی ایج ہوتی ہے نہ تو وہ کسی انسٹیوشن میں انرولد ہیں اکڈیمک ان کا پور ہے اور اس کے ساتھ ان کو جابز نہیں ہیں سب سے پہلے جو فیرست آئی ہے جو ریپورٹ سربی آئے ہیں 11.7% جو ہیں وہ جو بریٹش وائٹ بریٹشرز ہیں اس کے بعد جو 11.5% ہیں وہ بلیک بریٹشرز ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے انڈیان 7.3% تک ہیں یعنی کہ پاکستانی وہاں پر جا کے ابھی اپنا لوہا منوا رہے ہیں یہ جو ریپورٹ جو سامنے آئی ہے سستی اور کاہلی میں پاکستانی نمبر ون ہے آپ ایگری کرتی ہیں اس چیز سے میں ایگری کرتی ہوں یہاں پر کچھ کر سکتے ہیں اور وہاں پر جب ان کو سب فسیلیٹیز مل جاتی ہیں جب انہیں پتا ہے کہ کام نہ کر کے بھی آپ نے گورنمنٹ سے پیسے لے لینے آئے تو پھر وہ پرفر یہ کرتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے گورنمنٹ ہی کچھ پیسے دے دے آپ کو خود کچھ نہ کرنا پڑے اچھا آئے روز اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوان بس چاہتے یہ ہیں کہ شاید ہم یہاں سے باہر کے ملک شفٹ ہوں گے نا ہماری تقدیر بدل جائے گی وہاں باہیں کھول کر وہاں کی کمپنیز پڑی ہوں گی ہمیں نوکریاں دینے کے لیے اور وہاں پر جا کے بھی ہم لوگ دنڈیاں مارنے سے دون عمریاں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں اور ماشاءاللہ کیا نام روشن کیا ہے کحلی اور سستی میں پاکستانی سب سے پہلے نمبر پر ہیں تو ایز این نیشن ہمارے لیے بڑی الارمنگ سیچویشن ہے ویسے ہمارے نوجوان کو پوچھیں حالات کا رونا روتا ہے بے روزگاری کے شکوے کرتا نظر آتا ہے اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے یہی کہیں گے میریٹی نہیں ہے جی یہاں پر ایک عام کلچر ہے جس کی سفارش ہوتی ہے اسی کو جوب ملتی ہے بٹ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری تو کر لی ہے لیکن آپ نے کوئی سکل آپ کے پاس نہیں ہے کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہے زیادہ کام کرنے سے ہماری جان جاتی ہے تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو پھر کیسے ہم لوگ آگے اپنے آپ کو ترقی کر سکتے ہیں کوئی اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں تو یہ بڑی ایک الارمنگ چیز ہے اگر پاکستان کے اندر ویسے ہی آپ آمدن کے ذرائع بڑھا دیں لوگوں کو جو جتنا کام کر رہے ہیں اس کے اکارڈی یہ لائب کا حسن ایسا ہو جاتا ہے یہ آپ سستی اور کائنی کا مسائلہ دیکھئے میں نے یہ کوبھی گرا کر سابط کیا کہ میں سست اور نا اہل آپ جو ہم خبر ابھی شیئر کر رہے تھے آپ سے اس کا ابلی ثبوت بھی آپ سے دیکھئے اچھا لیٹس کام بیک ٹوپک یہ نیچرل ہے آپ کو کیا ہو گی ہے اس سے ساوٹ ہو رہا میں سست اور نا اہل میں سست اور نا اہل ہوں جو سوست ہوتے وہ ہاتھ بھی نہیں رہا ہے تو آب ہی آپ کو برطانیہ کی رپورٹ دے رہے تھے ابھی آپ لائیو آپ نے پاکستان کے اندر دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں میرے کو اینکر جن سے کوفی کا مگ نہیں اٹھایا جا رہا اور وہ یہ ملہつی سے گنے گر بھی جاتا ہے ہو جاتی ہے آپ سے اجازت لینا ہی بنتا ہے تو اجازت دے ہمیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ